اسلام علیکم پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کبوتر ایک ہی بریٹی کے اور سب کبوتر یہ کبوتر بہت پیاسی ہیں لگتا ہے یہ پانی کی طرف باگ رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ایسے نایاب کبوتر آپ نے نہیں دیکھیں ہوں گے لیکن یہ ہیں کھوکھیں اسے کھوکھا کہتے ہیں لوگ سریکی میں بھی کھوکھا کہتے ہیں اور دونوں میں بھی کھوکھا کہتے ہیں اور ان کو اڑانے کا کام کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کھوکھے رکھے جاتے ہیں دونوں اور دونوں کھوکھے جو ہوتے ہیں اس کے بھی کبوتر اڑتے ہیں اور اس کے بھی اڑتے ہیں دونوں سائٹ کے اڑتے ہیں اور اپنی اپنی جگہ پہنچنا ان کے لئے دماغ کی بات ہوتی ہے یہ پرندے کو سکھانا سمجھانا یہ بہت بڑی مشکل بات ہوتی ہے لیکن یہ لوگ پرندے کو بھی سمجھا دیتے ہیں بھائی جان اگر آپ لوگ بھر والے بھی سن رہے ہیں یہ پاکستانیوں کا کام ہے اور کوئی نہیں کر سکتا یہ دیکھ لیں یہ ایک ہی وریٹی کے کبوتر ہیں اکثر دکھ ایک ہی وریٹی کے ہیں اور نایاب وریٹی کے ہیں اور دیکھ رہے ہیں یہ کبوتر سب کے ساتھ جو ہیں بہت ہی خوبصورت اور اچھے ہیں اور ان بھائیوں سے میں نے پوچھ کر ویڈیو بنانا شروع کی ورنہ ایسی ویڈیو بنانے کے لئے بھی ٹائم لگتا ہے اور گمنا پڑتا ہے یہ ایک ہی وریٹی کے کبوتر مشکل سے ملتے ہیں اور اچھے اچھے کبوتر ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے کبوتر ہیں اور کبوتر بازوں کو ان بھائیوں کو سلام بیش کرتا ہوں کہ اتنی ہی کبوتر ایک ہی وریٹی کے ایک ایک کر کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جمع کیا ہے اور ان کو لڑانے کا کام بعد میں لیا گیا ہے اور ان میں جو ہوتا ہے شوق بھی ہوتا ہے وقت پاس بھی ہو جاتا ہے اور کسی کے لینے دینے میں یہ لوگ نہیں ہوتے یہ اپنے شوق کے ساتھ بس رہتے ہیں انشاءاللہ ان کا شوق بھی سلامت رہے آپ بھی شوق مٹائیں ایسے کبوتر رکھ کر دکھائیں تو پتا چلے یہ ڈی جی فرانک ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں سب کے ساتھ کا ہوتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ وریٹی بہت ہی خوبصورت اور نایاب وریٹی ہے میرے حساب سے تو نایاب ہیں کیونکہ میں نے ڈی جی خان تک ویڈیو بنائی ہے اور کشمور تک بنائی ہے سندھ میں بنائی ہے لیکن ایسے کبوتر میں نے نہیں دیکھے شاید یا تو میرا وہم ہے اگر ایسے ہیں تو چیلنج ہے اتنی کبوتر ایک ہی نسل کے اکٹھے ہیں تو ویڈیو لائک کریں اور بھیجیں میرے پاس اور میں ان کا جواب دوں گا انشاءاللہ جواب دینے کا بابان ہوں گا خدا حافظ اسلام علیکم پیارے گا سکھا ہوں بلکل ٹھیک الحمدللہ آج دکھا رہے ہیں اللہ نسل کے کبوتر اسے کہہ دینا برا یعنی ان کے ساپ برا اور اس نسل کے کبوتر اکثر تک نہیں ملتے اور یہ نسل جو ہے نا نسل تر نسل تو چلتی ہے لیکن یہ کئی سے آئے ہیں یا یہ اپنے یعنی کہ کبوتر رکھے ہوئے ہیں وہ میں بچے دیا ہیں اور ان کے فیوریٹ اور کبوتر بازی میں فیوریٹ مانے جاتے ہیں اور اچھے شوق کے لئے یہ کبوتر اچھے ہی مانے جاتے ہیں اور یہ کبوتر نائی وریٹی کا ہے یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں یہ نائیہ نکلائے اور یہ بھی تقریباً ہے ان کا بچہ اور کبوتر بازی میں اکثر تک لوگ دیکھتے ہیں کہ کبوتر شوق کے کبوتر جو رکھے جاتے ہیں ان میں ڈی جی خان جو ہے سب سے آگے ہیں ڈی جی خان اور راجنفر شوق کے کبوتر رکھنا انہی کا کام ہے اور ایک ہی وریٹی کے کبوتر تقریباً میں سب دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو اور انشاءاللہ یہ چھوٹا سے شارٹ ہے شارٹ بنا رہا ہوں اور اس کے بعد پوری مکمل ویڈیو جو ہے میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ آپ لوگ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں ایسی وریٹی تقریباً میں نے بھی دیکھی ہے کبھی نہیں ملی اور ویڈیو بھی اپلوڈ کیے ہوئے ہیں لیکن ایسی وریٹی کے کبوتر نہیں ہے اور کامنٹ میں ضرور لکھنا انشاءاللہ انشاءاللہ کہ آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو میری دیس اور پردیس میں رہنے والے سب دوستوں کو اسٹا ہو لکھیں